ہیلو ایرون ٹیچنگ بیالسی میں ہم سبھی کا سواگت کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں سائنس کے ٹاپ ون ہنڈرڈ کوئسٹن جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گے جو بہت ہی اپورٹڈ ہیں آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہوں خاص کر ہم بات کریں گے اگر ہم اگنی ویر کی یا پھر ایس ایس ای اگزام کی یا کی ایس ایس پی کی اگزام کی تو ٹاپ ہنڈرڈ کوئسٹن جو آج آپ کو دیکھنے کو ملے گے اس میں ہم نے بیالجی کا پورشن لیا ہے اس کے بعد ایک اور سیٹ لائیں گے اس میں بھی بیالجی کا پورشن لائیں گے اس کے بعد دو پورشن ہوں گے ہمیں کمیسٹری کی اوپر دو ہوں گے فزکس کی اوپر تو کون ملا کے آپ کو جو سکس ویڈیوز چھ ویڈیوز جو ہی آپ کو کسی بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہوں تو آپ کو جنرل سائنس کے بارے میں آپ کو کوئسٹن ملیں گے جیسے یہاں پہ پہلا قویسٹن ہے بیسک قویسٹن ہے جو دیلی فوڈ انٹیک ہوتا ہے تو ان سبسٹنس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو آپ کے سامنے ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا بیلنس ڈائٹ بیلنس ڈائٹ کوزی ڈائٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو اچھی خاصی مقدار میں جو فوڈ ملے گی جس میں تمام نیوٹرنس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اسی طرح سے نیسٹ کوئچن ہے کیا آپ جانتے ہیں سب سے بیسٹ فیول ہماری باڈی کے اندر کیا ہے کیا وہ فیٹس ہیں کاربوہیڈریٹس ہیں پروٹینس ہیں یا پھر منرلس ہیں تو اس کا جو انصر آئے گا جی وہ آئے گا کاربوہیڈریٹس کیا آئے گا کاربوہیڈریٹس جو ہے بیسٹ سورس آف فیول باڈی تو سب سے بیسٹ سورس کون سا ہے کاربوہیڈریٹس کے لیے کیروٹ ہے ایپل ہے سٹرابری ہے یا پھر رائس ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا رائس کیا آئے گا رائس جو ہے یہ بیسٹ سورس ہے کاربوہیڈریٹس کا یہاں پہ پیرس میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہ بتایا ہے کون سا جو پیر ہے وہ مونو ساچریٹ ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا فрکٹوس اور یکٹوس یہ جو پیر ہے یہ بہت کیا ہیں منو ساچریٹ ہے The sugar found in the milk is جو شگر ملک کے اندر ہوتی ہے جو آپ ملک پیتے ہیں چاہے گائے کا ہو بکری کا ہو بیس کا ہو تو اس کے اندر کون سا شگر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے لیکٹوس کیا ہوتا ہے لیکٹوس شگر جو ہے اس کے اندر پریزٹ ہوتا ہے تو سب سے زیرا آپ کی جو پلیٹ ہوتی ہے جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہائیسٹ کونٹیٹی کس کی ہونی چاہیے کیا رائس ہونے چاہیے فیش ہونے چاہیے یا ایگس ہونے چاہیے یا پلسز تو اس کا جو آنسر آئے گا جی وہ آئے گا رائس کیا رائس چاول سی وی ٹیسٹ شگر یہاں اپشن سب کے سامنے ہیں بتانا ہے سب سے میٹھی شگر کونسی ہے تو جو اس کا آنسر آئے گا وہ آئے گا ڈی فرکٹوس ڈی فرکٹوس ان سب میں سے سب سے زیادہ میٹھی شگر ہے دیکھو جو شگر ہوتی ہے یہ سٹور بھی رہتی ہے فیچر کے کام آتی ہے وہ انرجی کے لیے کام آتی ہے تو کون ہوتا ہے اس کا کیا آنسر آئے گا اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا گلائکوڈن کیا آئے گا گلائکوڈن ہوتی ہے is the sugar stolen for future use of energy in animals typical honey mostly consist of جو ہونی ہوتی ہے جو ماکی ہوتی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو کیا ملے گا اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو فرکٹوس ملے گا اسی لیے وہ بہت میٹھی ہوتی ہے which form of sugar is present in germulating seeds جو germulating seeds ہوتے ہیں اس کے اندر کون سی form کی شگر جو ہے وہ present ہوتی ہے options آپ کے سامنے ہیں answers کیا آئے گا ملٹوس کیا آئے گا ملٹوس ملٹوس جو ہے یہ سب سے زیادہ وہاں پہ شگر present ہوتی ہے کس کے اندر germulating seeds کے اندر carbohydrate found in the cell wall of plant is جو کاربو ہائیڈریٹ پلانٹ کے سیل وال میں ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سیلیلوز کیا کہا جاتا ہے سیلیلوز کہا جاتا ہے the monomer of protein is جو monomer ہوتا ہے protein کا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں amino acids کیا کہتے ہیں amino acids ہم کہتے ہیں monomeres of protein کو which substances are present in proteins besides carbon which substance are present in proteins is carbon hydrogen and oxygen تو آپ کو یہ بتانا ہے اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا in in اس ٹھیک ہے question number 14 ہے essential amino acids are essential amino acids کون سے ہیں synthesized in our body not synthesized in our body only required in children the ones that form proteins تو اس کا جو انصر آئے گا جو essential amino acids ہوتے ہیں وہ not synthesized in our body وہ ہماری body کے اندر وہ synthesized نہیں ہوتے ہیں a body builder requires to a body builder requires to eat lots of یہ eats ہے ٹھیک ہے a body builder requires to eat lots of یہ جو body builder ہوتے ہیں ان کو کس سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروٹینز کی کس کی پروٹینز کی a child suffering from a disease should eat lots of جس کو کیویشورکر disease جو ہوگی وہ سفر کر رہا ہوگا تو اس کو کونسی چیز زیادہ چاہیے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا pulses تو اس کو ڈالیاں جو ہیں بہت زیادہ کھانی ہیں richest جو source ہے پروٹین کا وہ کیا ہے نیچے جو جو دیئے گئے ہیں pulse دیئے گیا ہے پینز ہے مشروب ہے سویبین ہے تو اس کا جو انصر آئے گا جی وہ آئے گا سویبین سویبین جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے پنیر ہوتا ہے ٹھیک ہے highest amount of energy is released by highest amount جو ہوتی ہے energy is released by کون کرتا ہے release اس کو تو اس کا جو انصر آئے گا جی وہ آئے گا fats fats کے اندر بہت زیادہ energy جو ہے وہ ہوتی ہے وہ release کرتے ہیں form of food which is dangerous for health form of food which is dangerous for health نیچے آپ کے سامنے چار دیئے گئے ہیں options تو بتانا ہے dangerous کون سا ہے جی ہاں اس کا جو انصر آئے گا وہ آئے گا saturated fatty acids جو saturated fatty acids ہوتے ہیں وہ danger ہوتے ہیں health کے لئے unsaturated fatty acids جو unsaturated fatty acids ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ liquid ہو جاتے ہیں at room temperature وہ liquid ہو جاتے ہیں at room temperature term vitamin was given by جو term vitamin ہے یہ کس نے دی دھی جو term vitamin ہے یہ funk نے دی دھی کس نے funk نے دی دھی which of the following is not a fat soluble vitamins which is a b k e k تو بتانا ہے کون سا جو ہے vitamin fat soluble نہیں ہے جی ہاں جو b ہے b fat soluble vitamin نہیں ہے zero thalmia zero thalmia is caused due to the deficiency of کس کی deficiency کی وجہ سے کون سے vitamin کی کمی کمی سے zero thalmia ہو سکتا ہے تو اس کا جو answer ہے وہ ہے vitamin A اس لیے آپ کچھ چاہیے کہ vitamin A کبھی آپ اچھی طرح سے استعمال کریں the deficiency of vitamin B جب vitamin B کی deficiency ہوگی تو کیا لگتا آپ کو کون سی بیماری آ سکتی ہے تو جو berry berry ہوتا ہے berry berry سامنے ہی کہ آپ کو پیر دیئے گئے آپ کو یہ بتانا ہے کون سی جو deficiency ہے پیر جو ہے وہ wrong ہے جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے night blindness کو vitamin A کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سچ ہے night blindness جو ہے vitamin A کی کمی سے ہوتا ہے berry berry جو ہے vitamin B کی کمی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے سکروی جو ہے vitamin C کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو یہاں پہ دیا گیا ہے sterility جو ہے vitamin B سے یہ نہیں ہوتا ہے یہ wrong ہے تو آپ کا جو options آئے گا option میں آپ کا answer یہ آئے گا ok it is important to eat iodized salt because it آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ آپ iodized salt کھائیے گا جو آپ کو iodized salt کھانا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے thyroid gland کو وہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے thyroid gland کو جو iodized salt آپ گھر میں لیتے ہیں اس کے اندر جو iodine ہوتا ہے salt کے اندر وہ کنٹرول کرتا ہے thyroid gland کو ایک بات اور جو goiter آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک کے جو گلے کی نیچے جو آپ کو بڑا سارا وہ ایک پوچ دکھائی دیتا ہے وہ goiter ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ iodine کی deficiency ہوتی ہے ok which are the following are important components of bone یہاں options میں آپ کو بتانا ہے کون سے جو ہے important component component ہے bone کا تو اس کا options آپ کے سامنے ہیں calcium and sodium calcium and potassium iron and phosphorus calcium and phosphorus تو اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا calcium and phosphorus جو ہے یہ بڑے important component ہے ایک ایک بون کے ڈزیز causing بیولجیکل agents جو ڈزیز بیولجیکل جو ڈزیز cause کرتے ہیں بیولجیکل agents انہیں ہم کیا کہتے ہیں چھیک ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pathogenes کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pathogenes which amongst the following pair represents the disease caused by bacteria آپ کے سامنے جو ہے دیئے گئے ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کونسا پیر جو ہے وہ cause کرتا ہے bacteria تو اس کا جو answer آئے گا اس کا جو answer آئے گا disease کا جو bacteria cause کرتا ہے وہ TB and cholera TB جو ہے tuber causes and cholera جو ہے یہ کون cause کرتا ہے bacteria کی وجہ سے یہ ہوتے ہے a diphtheria is caused by diphtheria کو cause cause کرتا ہے poisons released by leaving bacteria cells into the host tissue poisons released by leaving bacterial cells in the host tissue یہ کیا ہوتا ہے diphtheria is caused z اب ہے جی آپ کا question number 31 اب آپ کے پاس 70 plus question جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بہت ہی important basic basic بھی نہیں ہے یہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہ normal ہے ٹھیک ہے salmonella is related with salmonella جو ہے یہ kis related ہے یہ ہے tight fight جب بیماری ہوتی ہے سپریڈ بائی موسکیٹو بائی ڈینگو جو بیماری ہے ڈینگو کس کی وجہ سپریڈ ہوتی ہے وہ جو مسکیٹو بائی کرتا ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا virus کیا ہوگا ڈینگو spread by مسکیٹو بائی is caused by virus جو ہے یہاں پہ اس کا answer آئے گا جی ok the vector for malaria is malaria کا جو vector ہے وہ کیا ہوگا جو vector ہے malaria کا وہ ہے female anophils mosquito کون سا ہے female anophils mosquito جو ہے یہ malaria کو پھلاتا ہے یہ بڑا important ہے اور آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی question اب کر رہے یہ آپ کے exam کے اندر چاہے اگلی ویر کا exam ہو کوئی بھی exam ہو جس میں آپ کے science پوچھی جائے گی تو یہ question جو ہے بڑے important بنتے ہے which of following is a bacteria disease transmitted by sexual contact اب کیا ہوتا ہے sex sex جو contact رکھتے نا تو اس سے بھی problem ہو سکتی ہے وہ بیکٹری جو ہے وہ cause کرتا ہے disease تو اس disease کو کہتے ہیں اگر آپ sexually contact میں رہتے ہیں وہ بیکٹری cause کرے گا کس نے discover کیا تھا ملیریا پیرا سائٹ یہاں آپ کے سامنے options دیئے گئے ہیں رونالڈ روس جو ہیں رونالڈ روس نے discover کیا تھا ملیریا کا پیرا سائٹ پولیو ایڈ ایٹینی یا ملیریا تو ان چار میں سے بتانا ہے پولیو ڈیز کون سا ہے تو اس کا جو انصر آئے گا ملیریا ملیریا جو ہے یہ پولیو ڈیز ہے افریکن سلیپنگ سکنیس is caused by اب جو جو افریکن سلیپنگ سکنیس ہے پولیو ویکسین جو پولیو ویکسین ہے was invented by پولیو ویکسین کو کس نے انونی کیا تھا پولیو ویکسین کو انونی کیا تھا ڈاکٹر ساک نے پولیو ویکسین کو انونی کیا تھا ڈیجیس سسٹم جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ڈیجیس سسٹم کیا وہ پوری باری برد کرنے کے لیے کیا وہ فوڈ سیمپل فارم بناتا ہے یا اس کا آنسر سیمپل آنسر ہے میکس تا فوڈ انٹو سیمپل فارم جو سسٹم ہوتا ہے میکس تا فوڈ انٹو سیمپل فارم اس کے بار ہے سیلیو کس کی ریجیشن کرتا ہے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا ملک ملک کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی اسی لیے ملک کو یہ کمپلیٹ فوڈ کہا جاتا ہے یہ آپ پہ چار ہیں بتانا ہے کون سا دیجیسٹیو جو ہے وہ سکرٹ نہیں کرتا ہے سمال انٹسٹین کی یہ کرتا ہے سٹومک بھی کرتا ہے لیور بھی کرتا ہے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا یاد رکھنا جو گیسٹر جوس ہوتے ہیں وہ ہائیڈو کلور ایسٹ اور پیپسن جو ہے ان کو کون کرتے ہیں اس کے بار ہے سب سے ہارڈ ہماری باری کے اندر کون سا ہے کون سا پارٹ ہے تو اس کا سیمپل آنسر ہے آپ جانتے ہیں اس کا جو آئے گا وہ آئے گا ان ایمیل ان ایمیل جو ہے یہ آپ کے کہاں ہوتا ہے توست کے اندر ہوگا ٹھیک ہے میکزیمم ایبزورپشن آف فوڈ سب سے زیادہ ایبزورپشن فوڈ کی کس جگہ پہ ہوتی ہے کی آپ جانتے ہیں جی ہاں سمال انٹسٹین کے اندر سب سے زیادہ ایبزورپشن آف فوڈ کو دیکھنے کو ملتی ہے اللہ افتہ فالوی مالیکیوز اور کاربو ہائیڈرز ایکسپٹ یہاں آپ کو دکھانا ہے کہ ان میں سے کون سا کس کو چھوڑ کے باقی مالیکیوز کاربو ہائیڈرز ہیں ہیمو گلومن کو چھوڑ کے لیکٹوس کی سللوس کی گلیکوجن کی تمام کاربو ہائیڈرز کے اندر آتے آئے گا کو چھوڑ نمبر 50 ہے آج کا جب بھی کسی فوڈ کو بھی کو کرتے ہیں تو میکزیم کون سا کمپاؤن لاشت ہوتا ہے تو اس کا جو آئے گا وہ آئے گا ویٹیمن کی آئے گا ویٹیمن جو ہے یہ بہت زیادہ میکزیم جو ہے یہ لاشت ہوتا ہے what should be given to an athlete for instant energy جب ایک athlete کو instant energy کی ضرور پڑتی ہے تو کیا کچھ دیا جاتا ہے تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا کاربو ہائیڈرائیٹ کاربو ہائیڈرائیٹ جو ہے اس کا correct انصر ہے دیکھیں جو milk ٹیت ہوتے milk کیا ہوتے دیکھیں milk ٹیت ہوتے ہیں یہ ٹیت ہوتے ہیں جو ٹمپریری ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جانتے ہیں جب بچپن میں جو ٹیت ہوتے ہیں اس کے بعد نئے آتے ہیں وہ گر جاتے ہیں ہوتے 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 یہ ویٹ کاربو ہائیڈرائیٹ یہاں ویکس ہے سیلیلوز ہے ویٹ ہے فلور ہے پتہ نہ ہے کون سیلیلوز اندر ہوتا ہے ویٹ فلور کے اندر بھی ہوتا ہے جو ویکس ہوتا ہے ویکس کے اندر نہیں ہوتا ہے اور ہم اکسجن کی بات کریں جو ہوتا ہے اس یوٹلائز بائی ان ارگنزم ٹو اکسجن کیوں یوٹلائز کیا جاتا ہے اکسجن کو یوٹلائز کیوں کرتے ہے اکسجن یوٹلائز بائی ان ارگنزم ٹو کس لئے ارگنیز کیا جاتا ہے ان ڈریکٹلی بریگ ڈاؤن دا نیوٹرن مالی کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اوکے لیرنگز is present in between لیرنگز کہاں پہ present ہوتا ہے دیکھیں جو لیرنگز ہوتا ہے یہ اپی گلوٹس ان ٹریکیا کی بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ٹریکیا مطلب اپی گلوٹس اور ٹریکیا کی بیچ میں آپ کا لیرنگز ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک لیرنگز کا دوسرا نام کیا ہے آپ ریجی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا which portion of the human respiratory system is called sound box کس human respiratory system کو portion کو sound box کہا جاتا ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ آئے گا لیرنگز جو میں آپ کو پوچھ رہتا وہ لیرنگز ٹھیک لیرنگز بی کو آپ کو ٹک کرنا ہے friction آن لنگ surface is reduced by جو friction ہوتی ہے لنگز کے اوپر surface کے اوپر وہ reduced ہوتی ہے کس کی وجہ سے وہ reduced ہوتی ہے اس کا answer آئے گا وہ کیا آئے گا اس کا answer آئے گا double لیڈ پلورا ہوتی ہے inspiration is initiated by the جو inspiration ہوتا ہے وہ initiated by the اس کا انصر آئے گا contraction of diaphragm کیا ہے contraction of diaphragm جو ہے اس کا correct answer ہے جب expiration ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے doom shepherd کیا بنتا ہے وہ doom shepherd بن جاتا ہے which one of the following types of blood cells is responsible for clotting of blood blood clotting کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ کو انجری آجاتی ہے تو انجری کے بعد اچانک سے اب کچھ ٹیم کے بعد جو بلڈ ہوتا ہے وہ فلو ہو نا بند ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے بلڈ clotting تو کس کی بلڈ clot ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے خون کے اندر جس کی بلڈ clot ہوتا ہے تو اس کا جو انصر آئے گا آئے گا تھرمبوسائی کی واجہ سے جو یہ رسپانسی بار ہوتا ہے تھرمبوسائی بلڈ سیل کے اندر جو clotting آف پلیٹ کرتا ہے ہیموگلومن ہیموگلومن جو ہے وہ ہوتا ہے ہوتا ہے کس کی پلازم میں آرث وارم اس کا جو آئے گا آئے گا آرث وارم جو ہے اس کا آئے آئے ہیموگلومن کونس ہوتا ہے ہیموگلومن جو ہوتا ہے ہیموگلومن کے اندر بلڈ کے اندر پریزن ہوتا ہے یہ پروٹین جو بلڈ پلازما ہوتا ہے اس کے اندر پی اچ کتنی ہوتی ہے بلڈ پلازما کے اندر پی اچ کتنی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 7.2 کیا آئے 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 جو ماسٹ سیلز ہوتے ہیں وہ ہسٹامین کو یہ سیکریٹ کرتے ہیں کون سا آرگن ہے جس کو گریو یار آف آر بی سی کہا جاتا ہے گریو یار آف آر بی سی تو اس کا جو آئے گا سپلین کیا آئے سپلین جو ہے اس سے گریو یار آف آر بی سی کہا جاتا ہے آر بی سی کا کبرستان کسے کہا جاتا ہے وہ سپلین کو کہا جاتا ہے دیکھیں جو بھی یہ کوئی اگر آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ جو جنرل سائنس پوچھے جاتی ہے تو یہی کوئی 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 ہوتے ہیں جو اگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں سب سے جو بلیڈ پیشور آف ہیومن بی سائز آ ایس آف 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 آیتی میٹر وان ٹو آیت ایمی ایم یہ نامل بلیڈ پیشور ہوتا ہے اب کون سی مشین جو ہے جس کا استعمال کی جاتا ہے پیشور چک کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے سٹیتھسکوپ کیا ہوتی ہے سٹیتھسکوپ ہوتی ہے جس سے جو ہے ہم نارول بلیڈ پیشور کو ہم میزر کرتے ہی تا بارڈی آرگن وش نارڈ پیزن پیریز ان مستی بتانا ہے کون سا جو ہے وہ پیر میں نہیں ہوتا ہے دیکھو کیڈنیز پیر میں ہوتی ہیں دو کیڈنیز ہوتی ہوتی بائدہ جو بلیڈ ہوتا ہے ہیومن کے اندر کسی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ریڈ بون میرو کیا ہے ریڈ بون میرو کی بنت ہے جو بلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے جو آر آر اچھ ہوتا ہے بلیڈ کے اندر وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹی جن کیا ہوتا ہے اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے سرکولیٹری سسٹم کا کام ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم کا کام ہوتا ہے اوکسیجن دیتا ہے دی باڈی کو دیکھو ہم جانتے ہیں اور آپ اس جیز کو مانتے جو سرکولیشن ہوتا ہے بلڈ جو ہوتا ہے پوری بارڈی کے اندر گھومتا ہے لیکن بلڈ بلڈ گھومتا ہے بلکہ وہ اوکسیجن کو پوری بارڈی کے اندر لے کر جاتا ہے جو جو ہوتی ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ کرتی ہے آر ٹوورز تا ہارٹ چکے یہ بلڈ کو کرتی ہے ٹوورز تا ہارٹ جو آئے گا ہارٹ جو ہے ہارٹ انسر ہے ان وان منٹ ہارٹ بیٹ کتنے ٹیم ہارٹ بیٹ کرتی ہے ایک منٹ کے اندر تو اس کا سمپل انسر ہے پیس میکر آف ہارٹ کی پیس میکر کو کہا جاتا ہے اس اے نوٹ جو ہے اس کے پر آتا ہے جو ایکس کریشن کی پر آس ہوتی ہے اس کے اندر کیا انوالو ہوتا ہے جو میٹابول ہوتے ہیں بارڈ کے وہ کس کے دورہ چلتے ہیں وہ یورین کے دورہ باہر نکل جاتے ہیں کس دورہ یورین کے دورہ باہر نکل جاتے ہیں جب آپ اس کے اندر آپ نیفران پڑھو گے نیفران جو ہوتا ہے یہ بیس سٹرچ ہوتا ہے اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا لیور لیور جو ہے اس کا قویٹ آنسر ہے excretion of nitrogenous product in the semi-solid form is performed by کیا ہے excretion of nitrogenous were produced products in the semi-solid form is preferred by یہ آئے گا urocotilic organism کیا آئے گا urocotilic organism جو ہے اس کا انسر آئے گا structural and functional unit of the kidneys جیسے میں نے ابھی بتایا جو نیفرانس ہوتے ہیں نیفرانس کو کہا جاتا ہے کیا structural and functional unit of kidney kidney is a part of کیا kidney کس کا part ہے دیکھو secretion system کا part kidney نہیں ہے digestive system کا part بھی kidney نہیں ہے یہ صرف وہ صرف ہے excretory excretory system کا یہ part ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس کے اندر kidney کے اندر نیفرانس ہوتے ہیں وہ پرا فنکشن کرتے ہیں تو جو kidney ہے یہ part ہے excretion کا in which heart of following parts largest muscle is found in human body تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا legs ٹھیک ہے اس کے بارے آیا ہے which heart of following is not an element of the bone یا پیا فاسفورس کاربن اکسیجن اور کیلشن تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا کاربن ٹھیک ہے کیونکہ فاسفورس بھی ہوتا ہے oxygen بھی ہوتا ہے اور کیلشن بھی ہوتا ہے tendons are made about جو tendons ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں tendons کے لئے ہم بات کریں جو tendons ہوتے ہیں یہ کس کے بنے ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں collagen کے کس کے collagen کے بنے ہوتے ہیں اس کے بارے ہیں muscular tissue is differentiated into جو muscular tissue ہے وہ differentiated into کیا ہے muscular tissue is differentiated into تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا unstripped strated and codic ٹھیک ہے unstripped strated and codic bifocal lenses are used by people suffering from bifocal lenses are used by people suffering from تو اس کا جو انسر آئے گا ہوئے گا myopia and hypermetropia myopia and hypermetropia جو ہے اس کا correct انسر آئے گا وہاں پہ bifocal lens کا استعمال کیا جاتا ہے which are the following is not correct for cerebrum question کیا ہے which are the following is not correct for cerebrum تو یہ options آپ کے سامنے ہی آپ کو سچ بتانا ہے صحیح بتانا ہے کونسا صحیح ہے it controls moments speech sight smell taste hearing and intelligence یہ اس کا انسر ہے question ہے dash dash fills the space inside the organ and support the internal organs and helping repair of tissue کون کرتا ہے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا aereolar aereolar ٹھیک ہے یہ اس کا انسر آئے گا یہ جو ہے یہ فیل کرتا ہے space inside the organ اور support کرتا ہے internal organs کو اور help کرتا ہے repair tissues کو our body has many organs ہمارے بارڈی کے بہت سارے organs ہوتے ہیں which other following organ is the larger سب سے بڑا جو organ ہے وہ کون ہے وہ ہے second کیا ہے second جو ہے یہ سب سے بڑا organ ہے ابراہ ہم بات کریں involuntary action including blood pressure salivation vomiting air controlled بائدہ اسے کون control کرتا ہے جی ہاں اسے جو control کرنے والا ہے وہ ہے medula کون ہے medula جو ہے یہ control کرتا ہے the brain brain کیا ہے جو brain ہے وہ is the main control center of the body اسے کہا جاتا ہے is the main control center of the body جو ہے یہ brain ہے the unit of nervous system is nervous system کا unit کسے کہا جاتا ہے جی ہاں جو nervous system ہے اس کے unit کو کہا جاتا ہے neuron کیا کہا جاتا ہے neuron کہا جاتا ہے nervous system کیا ہے nervous system کیا کرتا ہے یہ control کرتا ہے our actions کوئی action آپ کو کرنا ہو جس کے بعد میں reaction ہو گی تو nervous system ہے یہ action اور reaction کرنے میں کام آتا ہے which are the following is the correct group of sense organs sense organs کے ہم بات کریں یہ options آپ کے سامنے تو اس میں ہم بات کریں یہاں پہ جو ہے nose hair teeth hair eye یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے nose nose hair eyes second tongue ہے تو یہ sense organ ہے ٹھیک ہے نا یہ important ہے یہ بھی آپ کو exam کے اندھر آسکتا ہے پھر memory is the responsibility of memory ہوتی ہے جو is the responsibility of kis responsibility ہوتی ہے سری برم کیا آئے گا سری برم جو ہے اس کا answer آئے گا the master control center of human body in master control center ہوتا ہے body کا وہ ہے وہ ہے brain اگر آپ کا brain ٹھیک ہے تو آپ ہر چیز کو control کر سکتے ہیں اگر آپ کا brain ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کسی کو بھی control نہیں کر سکتے ہیں the working of the human eye is like that off جو human eye کا جو working ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے the working of human eyes like that off کس طرح سے لگتا ہے وہ کیمرہ کی طرح کام کرتے ہیں کس کی کس ہوتا ہے سکر ہوتا ہے وہ سینس آرگن ہے which of following is not part of nervous system جہاں nervous system کے کون کون سجو ہے وہ part نہیں ہے دیکھو اگر ہم بات کرے برین کی وہ part ہے نروز کی part ہے سپائنر کارڈ بھی part ہے blood جو ہے وہ اس کا part نہیں ہے ڈیش ٹیش تیش آرگن آرگن which برین جو کلر آپ کے دیکھنے کوئی بلیک ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی سفید ہے کوئی کیسے کوئی ویسے تو کس طرح سے کون سی چیز ہے وہ ہوتی ہے میلین کیا ہوتا ہے میلین جو ہوتا ہے یہ ریس پانسی بل ہوتا ہے کلر کے لیے ٹھیک ہے ہے ہم بات کریں تو اس کا انصر ہے کیا آئی جو ہے اس کا قریق انصر ہے کون سا ہرمون جو ہے وہ چینجنگ لاتا ہے جب بارہ کے بعد بارہ کی ایس اوپر جب کچھ چینجنگ آتی ہے جاتی ہے تو پیبرٹی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے جو سیکس آرگن سے بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں تو تب پیبرٹی آپ اس کو کہتے ہیں تو اس کا جو آئے گا وہ کیا آئے گا ٹھیک ہے ای اینڈوکرین گلینڈ کی بات کریں اینڈوکرین گلینڈ اس کو کیا کہتے ہی انڈوکرین جو ہوتے ہیں اس سے ہم ڈاکٹ لیس گلینڈ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹ نہیں ہوتا ہے دوسری جو ہوتے ہیں ڈاکٹ ہوتے ہیں بات جو ڈاکٹ لیکس گلینڈ ہوتے ہیں کون سا ہرمون ہے جو دیئے گئے ہیں جو سکرٹ بائی دار پیچیٹ کرتا ہے ای بیویوشن پراؤس تو یہ بڑا ایمپورنٹ ایگزام پوائنٹ ہے جو جو انصر آئے گا ہرمون کہتے ہیں لیوٹنائز ہرمون کہتے سے ہیومن انسلین is being commercially produced from a transgenic species of تو ہیومن جنوب کی بات کریں آہ کوششن کیا ہے ہیومن انسلین ہیومن انسلین is being commercially produced ہوتی ہے وہ ہوتے ہے یہ اس کا انصر جو آئے گا آئے گا یہ سچاریا ٹھیک ہے اس سچاریا جو ہے اس کا انصر آئے گا which hormone is produced by the test of male male کی test سے کون سا hormone جو ہے وہ بنتا ہے پروڈوس ہوتا ہے جو انصر آئے گا وہ آئے گا test to stone کیا آئے گا test to stone جو ہے اس کا correct answer ہوگا the hormone which is not directly associated with reproduction is جو directly to put a asset new reproduction کا وہ یہاں پہ نچھ آئے گا پیرا thermون کی ایسٹو جو ہے جو تین جو ہیں تین کے تین جو ہیں یہ associated ہوتے ہیں reproduction کے لیے اس کے بعد ہے گویٹر اور ایب ڈیویٹر کی ڈیویٹر ہوتی ہے جس کی کیا ہوتا ہے ایک تھالا جو ہوتا ہے بن جاتا ہے گلے کے نیچے تو اگر ایڈین کا دوست دیں گے اس کو تو فرق ہرمون جو بہت جو وہ کرتا ہے تو اس کا جو آئے گا وہ کیا آئے گا پیچی ٹی گلے کیا گا ماسٹر گلے پیچی ٹی گلے بھی کہتے ہیں ڈیالیس کب کیا جاتا ہے جب کڈنی فیل ہو جائے جب کڈنی کام نہیں کرتی ہے تو تب ڈیالیس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کدھ بوس ہوتی ہے 206 206 بوس جو ہیم باڈی کے اندر ہوتی ہیں یہ بھی امپورٹن تھا بیس فریم ورک آف ہیم بار بار بائی کس سے پوری بار بار بی کارٹی کارٹیلیج بھی ہوتے تو بوٹ اینڈ بی جو ہے اس کا کریکٹ انسر ہوگا ٹھیک ہے تا نمبر بوس اندر ورٹی بول کالوم کے اندر کتنی بوس پیل ہوتی ہے 33 کتنی ہوتی 33 بوس جو ہیں ورٹی بول کالوم کے اندر موجود ہوتی ہیں آفٹر فرٹلیزیشن تا ریزلٹنگ سیل ویچ یوز آپس کیا ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہیں کوششن کیا ہے کوششن ہے آفٹر فرٹلیزیشن دا ریزلٹنگ سیل ویچ گیوز ریز ٹو نیو انڈیویزیل ویچ زائی گوٹ کیا گا زائی گوٹ جو ہے اس کا آنسر ہے دا ملٹی دا ملٹی سیل اورگنزم ویچ ریپروڈیوز ایڈ ویچ پروڈیوز پروڈیوز ریپروڈیوز بائی بڑنگ is که آئیگا 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 ہائیڈر ہائیڈر جو ہوتا ہے نا جی یہ ملٹی سیل اورگنزم ہے جو ریپروڈیوز ہوتا ہے بائی بڑنگ بڑنگ سے اس کا کیا ہوتا ہے ریپروڈکشن ہوتا ہے جب ریپروڈیوز ہوگا ایک 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 کوپی آئے گی بائی ایک اینیمار کی بائی سی ریپروڈیوز تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کلونگ کیا بولتے ہیں کلونگ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جو میل گیمیٹ ہوتا ہے پلانٹ کے اندر وہ کیا ہے وہ پولنگ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بار ہے کونی ڈیا اور سٹرکچر فاؤن جو کونی ڈیا ہے یہ سٹرکچر ہوتے ہیں کام پر فاؤن ہوتے ہیں اور لاشٹ کا آج ہے آج ایک سو انیس کوششن جو ہے آج کی ویڈیو میں کر لیا بڑے امپارٹن ہے چاہے آپ کوئی بھی اگزام ہو تو جنرل جو سائنس ہے یہ بڑی امپارٹن ہے آپ کو پھوچھ سکتا ہے تو بڑھن ہوتی ہے ہیسٹ کے اندر بھی ہوتی ہے تو بہت این بی اس کا انصر آئے گا بہت سارے اچھے اچھے امپارٹن کوسٹن جو آپ کی اگزام کو بوسٹ اپن دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو کوئی اپڈیٹ ملتی رہے